جی تو اس کوئیشن میں بھئی آپ کو کہا رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پائنٹ دا ویلیوز آف ان نونس آپ سے کہہ رہے ہیں ان نونس فائنڈ آؤٹ کریں اگر آپ کے پاس اگر آپ کے پاس اگر آپ کو کسی پالی نومیل کے فیکٹرز اگر گیوین ہو اب اگر پالی نومیل جو ہے اس کی ہائیس پاور ایکس کی ہوئے تو آپ کو مددہ اس کے ٹوٹل تھری فیکٹرز ہوتے ہیں اگر ایکس اسکوائر ہے تو دو فیکٹرز ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں اس کے کے فیکٹرز ہوتے ہیں میں کہہ رہے ہیں filیوزن سیٹھیک ڈیویژن فائنڈ آلینی آہ یہاں پر دو اننون ہے اور یہاں پر ایکس مائنس ون اگر ایکس ماڈس ون اگر ایکس پلس ون یعنی یہ یہ یہاں فیکٹرز بتا دیا آپ کو اب دیکھو دو اننونز ہیں دو ہی فیکٹرز گیون ہے ٹھیک ہے تو ضرورت بھی نہیں ہے نا جب دو اننون ہیں دو فیکٹرز سے کیا ہوگا دو ایکویشنز بن جائیں گے آپ کے پاس دیکھو فیکٹر ہونے کی سب سے امپورٹن خاصیت بتایا کیا ہے کہ میں میرے پاس اگر کوئی ایکس وائنس ون جیسے اگر فیکٹر ہے نا اس ایکویشن کا اس ایکسپریشن کا اس کی خاصیت یہ ہوگی کہ بھائی اس پہ ہمارے پاس ریمینڈر زیرو ہوگا ٹھیک ہے فیکٹر کی خاصیت یہ ہوتی ہے that it completely divides ریمینڈر has to be زیرو اب if i apply آپ کو پتہ ہے ریمینڈر والی کونسی پوزیشن ہوتی ہے یہ لاس والی پوزیشن ریمینڈر کے لا دی تو آپ کے پاس جو بھی آرہی ہوگی نا اس کو آپ ایک مسئل زیرو سے کمپیر کر لوگے اس سے آپ کے پاس دو ایکمیشن بن جائیں گے you will be using two factors دونوں سے آپ اس کو بار بار ڈیوائیڈ کر ہوگے ٹھیک ہے ہم جیسے x-1 ہے so x-1 equal to 0 اور x equal to 1 آپ کا ایک جو آپ x کی جگہ رکھو گے 1 رکھو گے اور دوسری جگہ بولیں x plus 1 equal to 0 so x equal to minus 1 رکھو گے تو ایک دفعہ آپ x کی جگہ minus 1 رکھو گے اب ڈیوائیڈ کر آنا ہے آپ نے using synthetic division آپ نے اسے ڈیوائیڈ کر آنا ہے اب یہ نوٹ کر لیا ہم نے x کی دو values کون کون سی رکھنی ہے x equal to minus 1 minus 1 اور 1 یا 1 اور minus 1 اب ہم نے synthetic division apply کرنے کا طریقہ سمجھا تھا ہمارا کہ ہم نے سب سے پہلے ایک line you draw کرنی ہے ٹھیک ہے اور 3 پھر 1 پھر minus 1 صحیح بلکہ 3 کے ساتھ l بھی ہے اور یہ جو جسے 1 لکھا اس کی جگہ m آئے گا صحیح ہے یہ بات سمجھا گئی بس اب اسے پہلے 1 سے divide کر آلیں تو پہلی value تو میں نے آپ کو عدیت آ ایسی اتر جاتی ہے پھر یہ دونوں multiply ہوتی ہیں اور 1 تو یہاں پہ کیا جائے گا میٹا add کرنا ہے نا 3 l plus 1 ہوگا 3 l plus 1 اب 1 سے بن جائے گا یہ در آئے گا 3 l plus 1 اور پھر یہاں پہ بن جائے 3 l plus 1 plus m اور پھر 3 l plus m plus 1 ہے اور plus 1 کے ساتھ minus 1 ہوگا تو remainder میں بچے 3 l plus m صحیح ہے plus 1 minus 1 cancel ہو جائیں گے نا remainder 0 ہو نا چاہیے تو 3 l plus m equal to 0 ہو یہ پہل equation بن گئی ٹھیک ہے 3 l plus 1 plus m 1 کو ڈوسری equation بن جائے گی کون سی نہیں ڈبارہ ڈیوائیڈ کرو گے ہم نے vیسیکلی reminder بچا نا اس کو 1 to 0 سے compare کر کر ایک equation بنا دی جی جی منس 1 سے divide کریں گے تو جی جی اب آپ minus 1 سے divide کرو گے تو minus 1 سے divide کرنا ہے میں اسی والی equation کو یہ equation بنائی ہے اس کو میں سائٹ پہ لکھ دیتا ہوں اور اسی والے سوال کو جو ہم نے بنائی اس کو minus 1 سے کر کے دیکھ لیتے ہی بھی کہ کیا صحیح ہے پہلی equation ہو گئی 3 l plus m is equal to 0 اب میرے پاس پہلی value ایسی copy ہو گئی یہاں minus 1 ہے 1 ایسی اتر آیا 1 1 سے کرنا multiply تو minus 1 3 l minus 1 اتر گا اب یہ minus 1 3 l minus 1 plus m minus 1 جب multiply ہوگا تو minus 3 l plus k بن ہو جائے صحیح ہے اب اس میں یہ add ہوگا تو minus 3 l plus l plus m اب minus 1 جب multiply ہوگا تو minus 3 l minus l minus m minus 3 l plus k ہو جائے گا اینا ہاں اور plus minus ہو جائے گا آہ minus ka 1 اور minus ka m اب minus 1 minus plus ہو جائیں گے 3 l minus 2 minus m اب اس کو بھی equal to 0 ت compare کر دیں گے 3 l minus m minus 2 equal to 0 2 آپ کے پاس یہ 2 equation ہے اس کو simplify کر کے دیکھیں آپ کے پاس answer آرہ ہے اب 2 side پہ چلے جائے گا تو 3 l minus m plus 2 2 ہو جائے 1 2 2 صحیح ہے آپ کیا سکتے ہیں آپ اسے ساعت دیں گے 7 3 اس لی اب m اگر میں ادھر بھیج تو کیا ہوگا مائنس کا m 3 l کی value کس کے برابر آگی minus m اور m is equal to minus 3 l چلو ایسے کر لو m equal to 3 l کر دو یا simply minus m کی جگہ پہ 3 l copy کر دیں تو 3 l 3 l یہ ہم simultaneously solve کر رہے نا جی بیٹا جو بھی آپ کی approach use مائنس ترم کری تھی کیونکہ آپ نے بہت گھن مجھ سمجھ نہیں آرہا اب سے آگے نہیں سمجھ جاتا اس لئے اچھا چلے آپ یہ بتائیں یہ تو سمجھ آگیا تھا نا آپ کو یہاں تک تو بنی تھی دو دو یہاں تک سمجھ آگیا تھے ایکویشن مٹھ دو پیل پیل ایکویشن سے آپ نے کیا نکالا کہ م مائنس 3 مائنس 3 ال اب اس کو دوسری پہ پڑ دے م کی جگہ یہاں پہ کی کی آئے گا 3 ال مائنس 3 ال is equal to 2 سو یہ ہو گیا 6 اور ال ایکویشن ال is equal to 2 upon 6 صحیح 1 upon 3 آگے 1 upon 3 اب م نکال لیں م نکال لیں کے لئے کسی بھی ایکویشن میں ال کی جگہ 1 upon 3 ڈال 1 upon 3 ڈال لیں گے 1 بچ جائے گا ادھر نا یہاں پہ پڑ کر دیں یار ڈائرٹ م مائنس 3 ملٹی بلا 1 upon 3 3 یہ ہمارے پاس آئے اس کے دیکھیں انہوں نے بھی یہی نکال ہے l کی جگہ 1 upon 3 m کی جگہ minus 1 سمجھ آگیا جب آگے ہے solve a cubic equation if one root of the equation is given a cubic equation کو solve کرنے کا کہہ رہے ہیں cubic equation اگر اس کا ایک root given ہو تو یہ تو بسیکلی وہی ہو گیا جو آپ فیکٹرائزیشن کیا کرتے تھی یاد ہے آپ کو جو کیوب والے کو فیکٹرائز کرنا ہوتا تھا کیسے کرتے تھی آپ بسیکلی سے پہلے ڈیوائیڈ کرتے تھی آپ کے پاس ایک فیکٹر سے ڈیوائیڈ کرتے تھی منچا بس وہی کام کر کے آپ نے بیسی کری کرنا ہے آپ کو ایک root بتا دیا ہے 3 1 root 3 مطلب x x x 3 ہے آپ نے کیا آپ پاس x x 3 x minus 3 0 اس کا ایک فیکٹر ہے سمجھ بات یہ دو بات ہے اس انفرمیشن سے ہمیں پتا لگ رہی ہم نے فیکٹر نہیں ہمیں ایک فیکٹر بھی پتا لگ گیا اور انہوں نے given 1 root 3 1 root 3 x x x 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 3 2 3 3 2 3 2 2 3 2 2 3 2 3 3 2 2 3 2 2 3 3 4 3 4 4 4 5 بچ گیا اور جس سے ڈیوائیڈ کیا ہم نے ڈیوائیڈ کیسے کیا بیسی کلی ایکس مائنس 3 سے کیا یہ ہمارے پاس فیکٹرز ہو گئے اب ایک آنسر تو آلیڈی ہمیں پتہ یہ نا ایکس مائنس 3 ایکس مائنس 3 کے پاس 0 ہوگا سو ایکس مائنس 3 تو آلیڈی ایکس تو 0 یعنی ایکس ایکس تو 3 یہ تو میں انہوں نے ویسی بتایا باتا کہ ایک ویلیو آف دانسر 3 باقی 2 جو نکالنی ہیں وہ یہاں سے آئیں گی جب ہم اس کو فیکٹر آئیز کریں گے اب 3x2x2x1 کی فیکٹرزیشن اپلائی کرنی ہے 3-1 سے ملٹی پلائی کریں گے بس ملٹرم بریکنگ کرتے آپ کے پاس جو یہاں پہ solution کرنے پہ x کی 2 values آ جائیں گی بس وہ نکال دیں گے آپ ٹھیک ہے اچھا جب ایڈ میں وہ کہہ رہا ہے کہ depression equation یہ کیا ہوتا ہے depressed equation depressed equation کوئی خاص مطلب نہیں ہے بس یہ ہی ہے کہ یہ جو divide ہونے کے بعد جو بچیوی equation ہے ابھی تائی depression میں رہتی ہے اب آپ کو پتا ہوگا ڈیپریشن میں رہتی ہے یا نہیں ابھی آپ جلدی سے کچھ بھی نہیں ہے بیٹھا depressed ایسی نام لکھا ہے میں نے بتا تو دیا آپ کو یہاں سے آپ نے جو quotient ہے نا basically وہ equation بنانی ہے نام لکھونے لکھو کوئی فرق نہیں پڑتا اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں solve up by quadratic equation if two of the real roots of the equation are given دو روٹس کے ورے ہیں پر ایکویشن نئی ہے مطلب آپ کو کیا ہوا میں فلو ہوتا مجھے کافی ٹائمز مجھے کافی ٹائمز میں فلوٹس کے سر پر ایکویشن پانچ ویلو wanگی ایکویشن ایکویشن پھر 3 والی پھر 2 والی پھر 1 والی اور پھر 0 والی ٹھیک ہے سو اس کے دو روٹس گیون ہیں آپ کا پتہ ہے اگر کوارٹیٹک ایکویشن ہوتی ہے تو دو روٹس ہوتے ہیں کیوبک ہوتی ہے تو تین ہوتے ہیں تو کوارٹیٹک ہوگی تو چار روٹس ہوں گے دو روٹس دے دیئے انہوں نے ٹھیک ہے اب اس میں کیا کیا ہے انہوں نے ایک ہی وقت میں دبل ڈی ویجن پرفارم کیا پہلے انہوں نے دیکھو اب سنتھیٹکلی آدھا حصہ تو تمہیں سوالپ کرنا آتا ہے اگر تم یہ سارا ہٹا بھی دو بلکہ نیچے والا پارٹس پاری یہ والا اس کو اگر بھول بھی جاؤ اوپر کا تو آتا ہے نا ہاں وائنس 2 وائنس 2 وائنس 2 بس یہ ملٹیپلا کر دیا ادھر آ گیا پھر 0 سے کیا یہ اس طریقے سے یہ سوری پھر دوبارہ مائنس 2 سے مائنس 2 کو ملٹیپلا کیا بلس کا 4 آیا یہ ادھر بیج دیا سو بس یہ کرتے رہے آپ کے پاس کیا ہوا یہ انہوں نے کیا کیا ہے کہ پہلے جب ایکسی پاور فور والی کو ڈیوائیڈ کیا مائنس 2 سے سو یہ ایکسی پاور 3 میں چینج ہوئی اب ایکسی پاور 3 میں کیسے چینج ہوئی کو چار نمبرز بچے ہے نا اور ریمینڈر دے کو 0 ہی آ رہا ہے اس کا مطلب وہ فیکٹر ہے اس کا پھر کیا کیا ہے جو آنسر آیا ہے نا اس کو مزید ڈیوائیڈ کر دیا دوسرے دوسرے فیکٹر سے 6 سے بھی ڈیوائیڈ کرنی ہے سمجھایا دیکھو یہاں پہ بھی ریمینڈر 0 آ گیا اب ہمارے پاس یہ رہ گئی کوڈریٹک سمجھا سائنچینج نہیں ہوتے بس ایک دفعہ پھر سا بولے کوئی کوئی کنفیویڈر ہوگی جسے 7 نیچے آگے 6 1 سے ملٹیپلائے ہوگے تو مائنس 2 اور 6 ہی رہے گا ہاں اب اس میں کوئی نہیں ہوتا کہ مائنس منس نائیں 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 اس میں کوئی سائنچینج نہیں ہوتا یہ نارمل ڈیویجن نہیں ہے سائنچینج اس ان تھٹک ڈیویجن ہے سمجھ آئی بات تو بس یہ کر لیا آپ کے پاس یہ 3 ویلیوز بچ گئی اس سے آپ نے ایکویشن فارم کری پھر اس کے ذاتھ وہی کرنا ہے آپ نے اسے میڈل ٹرم بریکنگ کرنی ہے اور 2 ویلیوز نکالنی ہے آپ کے پاس یہ 2 ویلیوز اس کے علاوہ ہوں گی جیسے پہلی x-2 اور 6 آئی تھی باقی 2-7 اور 3 آگی تو ٹوٹل 4 اور روٹس آگئے آپ کے پاس ٹوٹل 4 اور 4 آگی کتنا رہ گیا کام آپ کا باقی سبجیکسی تیاری چل لئی ہے آہ اوہ بس پیشل جیرمیت بہت بہت دندے ولی خراب سے ہماری خریدی اچھا کیا ہوا تھا خیر دی ہاں خیریت تھی کیا ہوا تھا مجھے نہیں ہوتا ہے دربت کرنی ہے چلے اچھا میں آپ کو چڑھا سکتا ہوں کراچی میں تو بہت تھنڈا موسم ہو رہا ہے ہم نہیں چڑھا رہے اب انکر بھی نہیں کر رہے باقیدہ تھنڈی ہوا چل دی آپ بہت بڑھ ہیں پیچھا خیال کل میں ایسے بھی آئی نہیں ہوں تو پھر 2.7 کل ہی شروع کر لینا ٹائم تو ملے گا نہیں تمہیں چھیک ہے جیسے آپ کا دل کرے ابھی آپ یہ کمپلیٹ کرلو پھر پہلے 2.6 اور فیزکس روپے گمیسٹی کے پڑھ لی ہے نا ٹاپکس کوئی ایشو تو نہیں ہے بس پھر یہ ہم کل ہی کل آج کتنے بجے تک آج ہوگے آپ لوگ ہوگے کیا اگر ہم صبح 7-8 بجے تک نکلتے تم شام تک ہوچیں بابرک تک یا اس کے بعد چلو ٹھیک ہے جیسے ہوں سندے کو آجانا نا پھر آپ آ سکتے تو نہیں تمہیں جان لائنی پڑھا لیجے گا ہاں چلو میں بتا جوں گا ابھی آپ یہ دو کمپلیٹ کرو میں دیکھ لیں گے نہ سندے کو آجوں گا ٹھیک ہے میں سوچی تھی میں زوم پہ سائن ان کر رہوں مجھے مجھے ریگر شای لیمزی بائی بائی اللہ فس